سرحالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوٹ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈیکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کونشیس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے سر پانچ بچ چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کونشنس ہے کہاں گے آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقص بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے پردان منتری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشنج یادب کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں شکریہ چیرمند صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں جس کو ٹی آر ایس پارٹی اور ہماری پارٹی نے دیا جس کو سپیکر صاحب نے خبول کیا سر میں گیارہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک عدم اعتماد کی تائید میں اور موڈی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوٹ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریٹی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی ضمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اس حکومت کا ضمیر کانشنس اس کو انگریزی میں کہتے جب نو میں ساڑھے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے الیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہائی کوٹ ہریانک ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہاں گئے آپ کا کانشنس کہاں گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کے اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منطری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس آزار لوگ بے گر ہو گئے انہیں چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچارز وہاں پر ہیں سر پانچ بچ چودہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس منسر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنیموزی نے مہابارہ ترگئے دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منتری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منتری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈیس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈیس انگیجمنٹ کر دیے بتائیں بتائیں ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منتری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چننا ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ جس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہیں پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز او ورشپ ٹاکٹ اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں خورید آ جائے گا آپ خرود رہے ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کا جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس او ورشپ آگ کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر اس یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مذہب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈیویڈڈ فیملی میں سر سر ام کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کور پچھت ہندو خاندانوں کو تین ازر آٹھ سو کور اڈکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پرو پردیش پری میٹنگ سکولیشپ کم کر دی گئی مولانا آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اختتام میں کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پذان منتوی کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر رفان انساری سے لے کر لخمان انساری ماب لنچنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سویکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہوں منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوج کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثرے کی لوگوں میں ہتھیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سر ہم کنکلوڈنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹڈ کوسٹن ہے کیا دیش باہ ہے یا ہندو تبا گولوال کر کے آجلوجی بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ہے ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی اے کا خانون امیچہ نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون میں تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نہیں ہونے کے لیے سے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشہ پر سیاست سر ہم کنکلوڈنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو بٹھیں گے تیسرا محاضر چلے گا شکریہ سر